سار آپ ایف آئے کے باہر نہ جناب ہیں جو آپ کے محالف ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پہنچتی نہیں ہے کیا یہ ادارہ ان کی پھپی کا پتڑ لگتا ہے ایک یوٹیوبر نے لوگوں کا جناح حرام کیا ہوا اور مختلف طرح ٹریکوں سے تحضیق کرنا اور ایون کے ججز کو گالیاں دے دینا بیٹھے بٹھائے جو موں میں آئے بول دینا چار دفعہ ان کو بلایا گیا ایف آئے کی طرف سے یہ کسی ہرنگ پہ اپیر نہیں ہوئے اگر پیش نہیں ہوگی دیفینیٹلی سندھ آئی کورٹ میں یہ پیش نہیں ہوگی کنٹیمٹ آئی کورٹ کا نوٹس جاری ہو گیا یہاں پہ نہیں ہوگی تو ایف آئی آر ہو جائے گی مجھے سمجھ نہیں آرہی کتنی ایف آئی آر اپنے گینس کروا کہ کہاں جائیں گے جعفری صاحب نے آپ سے کوئی سمپیٹری نہیں کی کالا کورٹ پہن لینے سے کوئی شخص وکیل نہیں بن جاتا اس میں وہ ایتھیکس بھی ہونا چاہیے اس کو وہ کام بھی آنا چاہیے علی جعفری صاحب میرے بھائی ہیں ابھی ینگ ہیں دو تین سال کا تجربہ ہے کالا کورٹ کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے کالا کورٹ بھی ان کو ریسپیکٹ نہیں دے گا افتاری ہو سکتی ہے ان کی جب جو کام آپ نے کیا جو بویا وہ کارٹنا تو ہے اب اگر ان کو عدالتوں نے ڈیکلیر کر دیا ہے کہ بچی نہ پالے گا اور والدین کے پاس جا چکی ہے تو میرا خیال من کو قوم سے آ کر معافی مانگ لینے چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوٹوشنازی آتے موجود ہوں ایف ای اے کے باہر اور ہمارے سار موجود ہیں آپ پہ فیاض رامی صاحب یوں گا یہاں پہ جناب انہوں نے ایک کیا نام ہے زنیرہ مہم صاحبہ کے علاوہ جو کمپلین کروائی تھی یہاں پہ اور آئیے تو یہاں پہ موجود ہیں لیکن زنیرہ صاحبہ یہاں پہ موجود نہیں ہے صاحبہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام صاحب آپ ایف ای اے کے باہر ہیں جناب اور آپ ہمیشہ ہم آپ کو تن تنہا ہی دیکھتے ہیں جو آپ کے محالف ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پہنچتے نہیں ہے کیا یہ دارہ ان کی پھوپی کا پتر لگتا ہے یا ان کے ماثر یہاں پہ اندر داہل ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ نہیں پہنچتے آپ اکیلی پہنچی ہوتی ہیں آپ یہاں پہ آئے کیوں ہوں آپ کو یہاں پیانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں یہ قریبا آپ دیکھ لیں پچھلے آٹھ بینے سے ایک یوٹیوبر نے لوگوں کا جینہ حرام کیا ہوا اور مختلف طرح طریقوں سے تذہیر کرنا اور ایون کے ججز کو گالیاں دے دینا بیٹھے بٹھائے جو موں میں آئے بول دینا اور نہ کسی ادارے کی ریسپیکٹ کرنا نہ کسی ادارے سے منسلک لوگوں کی ریسپیکٹ کرنا جس میں میرے حوالے سے جب میں اس کیس میں ہوا دازارہ کازمی کیس میں اس وقت میرا کوئی یوٹیوب چینل بھی نہیں تھا اور پیورلی میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز پروفارم کر رہا تھا اس وقت انہوں نے جس طریقے سے مجھے تحضیق کا نشانہ بنایا اس حوالے سے میں نے ان کو لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا اور اب ایک لیگل ریمڈی اویل کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایف آئی آیا ہوں جس میں میری اپلیکیشن پہلے میں نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے کوئی اثر استعمال کر کے اس کو اپلیکیشن کو دبا دیا گیا دین میں نے ذرا اس کو ایکٹیولی پرسوک کیا تو دوبائرہ سے اس میں انکویری مارک ہوئی اس میں نوٹس جاری ہوئے اور یہ کسی چار دفعہ ان کو بلایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے یہ کسی ہرنگ پہ اپیر نہیں ہوئے اب معاملہ جو اپنی خوبصورتی کا فائدہ تو نہیں اٹھاتی وہ سمجھتے ہیں جناب میں یہاں بھی آؤں گی تو میرا کام چل دے گا اور رامی صاحب جناب آپ جناب کوئی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے یہاں بھی آتے ہیں جی دیکھیں اس بیسیکل یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو آپ کاغذی شہر بن جاتے ہیں لیکن بعد میں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ منفی ہوتے ہیں تو اداروں میں اگر پیش نہیں ہوگی سندھ آئی کورٹ میں یہ پیش نہیں ہوگی کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری ہو گیا یہاں پہ نہیں ہوگی تو ایف آئی آر ہو جائے گی صرف جو آپ نے جو کمپلینٹ کروائی ہے اس کا مدہ کیا اس میں کیا چیز ہے جو انہوں نے کیا تھا آپ نے اس کو اٹھایا اور ہائلائٹ کیا کہ آپ کی ذات پر انہوں نے کچھ کی ہے یا کسی اور چیز ٹوپک کے پڑا اور آپ اس کو جناب پر سیو کر رہے ہیں یہاں پہ ایف آئی میں اچھا یہاں پہ نا ان کے اویس میں شروع میں تو اپنی حد تک آیا تھا مجھے جو کہ سوشل میڈیا کے اپر ڈی فیم کیا گیا اور میرے مختلف ناموں سے منصوب کیا گیا وکلا کمیونٹی وقالت ایک مقدس پروفیشن ہے اور جس پروفیشن سے میں بلانگ کرتا ہوں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایک آفیسر آف دی کورٹ کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے تو شروع میں تو میں اکیلا آیا تھا لیکن یہاں پہ جب میں نے آگے دیکھا تو ان کے اگینس ٹیک اپلیکیشن کا حجوم ہے ڈاکٹر نبیحہ بشرا شکیل بہت سارے لوگوں کے اپلیکیشن اور ایون کے سیول لوگوں کے بھی اپلیکیشن ان کے اگینس پینڈنگ ہیں تو یہاں پہ آگے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر نبیحہ کی اپلیکیشن کے اوپر بھی بقاعدہ طور پر انکویری مارک ہو چکی ہے بشرا شکیل کی اپلیکیشن کے اوپر بھی تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی اپنے اگینس کروا کہ کہاں جائیں گے اچھا رامی صاحب کہتے ہیں جناب جو برادری ہوتی ہے وہ اپنے 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 میمبرز کی بڑی سپورٹ کر دیا پولیس کا محکمہ دیکھ لیں آپ آہ جوڈیشری کا دیکھ لیں آپ جہاں جنرلسٹ کے لوگوں دیکھ لیں تو علی جعفری صاحب نے آپ سے کوئی سمپیٹری نہیں کی انہیں نہیں آپ کا ساتھ دیا کہ بلکل جناب کیس کا تو معاملہ اپنا ہے لیکن انہیں نے آپ کی ذات پہ آپ کے کام پہ انگلی اٹھائی ہے انہوں ان کا اس پہ کیا جو ہے موقع سامنے آیا ہے جی دیکھیں کالا کوٹ پہن لینے سے کوئی شخص وکیل نہیں بن جاتا نہ ہی کوئی وائٹ کوٹ پہن لینے سے ڈاکٹر بن جاتا اور نہ ہی کوئی ٹریفک وارڈن کے یونی فارم پہن کے بندہ ٹریفک وارڈن بن جاتا ہے بشرت یہ ہے کہ اس میں وہ ایتھیکس بھی ہونے جائیں اس کو وہ کام بھی آنا چاہیے تو علی جعفری صاحب میرے بھائی ہیں ابھی ینگ ہیں دو تین سال کا تجربہ ہے یعنی آپ کے مطابق ابھی تقریب میں وہ ایتھیکس نہیں ہے کہ وہ کسی کی درد کو محسوس کریں دیفینیٹلی جی درد یہاں پہ کون سونا درد والی کوئی بات نہیں نہیں ہے سر عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی دیکھیں جناب آپ نے اگر کالا کوٹ پہنا ہوئے تو آپ نے کتنے سال کی محنت کے بعد اللہ پاک نے آپ کو نصیب کی ہے اور جب وہ آپ کو کالے کوٹ پہ آپ کو ٹان کرے گی آپ کی شخصیت پہ ٹان کرے گی تو یہ تو پورے جناب آپ کے ادارے کیلئے جناب ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے آپ کی ذات کو ٹھیس پہن جائے تو میں یہ جانا چاہوں کہ جعفری صاحب نے آپ سے پرسنلی یا انڈویجولی ایک سیپیٹلی آپ کو کہا اور نینو ایٹسوں کے رامے میں آپ کے ساتھ ہوں یہ آئندہ یہ بات نہیں کرے گی آئندہ یہ آپ کی ذات پہ سوال نے انہوں نے تو بالکل وہاں پہ بیٹھ کے بہت افسوسناک چیز ہے کہ سوشل میڈیا چینل پہ بیٹھ کے وہ ساتھ تھے اس وقت ان کی شلٹر کے نیچے یہ سارے افینس ہوئے اور ان کی انسیگیشن پہ یہ سارے افینس ہوئے اور میں اس میں سمپل یہی کہوں گا کہ ابھی ابھی ان کی نئی پریکٹس ہے نئی نئی پریکٹس ہے اور اگر یہ کالے کوٹ کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو کالا کوٹ بھی ان کو ریسپیکٹ نہیں دے گا اچھا ہی کتنی یہاں پہ ای فائی والوں کا کیا پرسیجر ہے کہ آپ کتنی ہیرنگ اٹینڈ نہ کریں یہاں پہ تو آپ ایڈ اینڈ آپ کے حلاف جو ہے بقیدہ ایک فیزیکلی جو آپ کے وارڈ نکل لاتے ہیں اور آپ کو ان کے ایف آئی کے جو اہل کارہ پکڑ لیتے ہیں کتنے بھی چانس ہوتے ہیں آپ کے پاس جی یہ چار چار چانس ہوتے ہیں چار دفعہ آپ کے نوٹسز نکلتے ہیں ون سکی سی ایر پی سی کے طے جس میں طلب کیا جاتا ہے ان ایک پیری کے دوران اگر کوئی نہ آئے تو یہ چاروں میں سے ایک دفعہ بھی نہیں اپیئر ہوئی آج ان کا چوتھا دن تھا چوتھے تھوڑی اور یہ چار پین سے ایک دفعہ بھی کو ایدھر ایف آئی کے آفیس میں اپیئر نہیں ہوئے اور معاملہ ڈیفنیٹ لی ایف آئی ایر کی طرف جانے ہیں اچھا رامی صاحب اس کی معافی تلافی کیسے ہو سکتی ہے کہیں کوئی آپ ان کو ذاتی طور پر کوئی معاف تو نہیں کر دیں گے وہ آپ کو کوئی ویلوگ بنائیں آپ کے لیے آپ کی خوبصورتی کو چار چانگے تو تریفے کریں اور آپ کہیں ان کے باتوں میں آگے بہک کے آپ کے جی زیادہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں کہ کیا بقاعدہ آپ اس کو پرسیو کریں گے آگے بھی اس کیس کو چلائیں گے اور ان کو بقاعدہ ایف آئی کے کٹ گہرے میں لے کے آئیں گے آپ دیکھیں آہ ارتضا بھائی میں تو ایک نحیف آدمی ہوں میں کون ہو تو معاف کرنے والا لیکن میں یہ ہے کہ جو لیگل پروسیجر بنتا ہے میں وہ ڈاپ کر چکا اور میں وہ کروں گا تو اب وہ ان کے حلاف جو ہے اب آتے فور ٹائم سے چانس تھا یہ نہیں آئے اب ان کے نیکس کیا کاروائی ہوگی کیا ان کے سب سے پہلے تو ایف آئی آر ہوگی دین وہ دیکھیں گے کس کو مارک ہوتی ہے اس کے بعد پھر اگلا پروسیجر ہے گرفتاری وغیرہ گرفتاری ہو سکتی ہے ان کی دیفنیٹلی جب جو کھام آپ نے کیا جو بھویا وہ کاٹنا تو ہے گرفتاری کیس طرح ہوگی با عزت طریقے سے لے کے آئیں گے جناب جس طرح ہتھ کڑیاں لگتی ہیں موہ پہ کالا کپڑا ڈال دے جیسے مناہ ریاض صاحب کو زیادہ کیوں نے وہ لے کے آئیں گے سر گرفتاری تو گرفتاری ہوتی ہے چاہے کالا کپڑا پہن کے لے کر آئیں چاہے گاڑی میں بٹھا کر لے کر آئیں گرفتاری آپ کو یقین ہے کہ جناب انہوں نے اگر سیٹلمنٹ نہ کی آپ سے آپ سے معافی نہ مانگی ڈاکٹر نبیحہ سے معافی نہ مانگی اب باقی لوگوں سے اگر آپ لوگ کو اپنی ریکویسٹ بیک نہ لی تو جناب ان کا بہت بڑا حال ہونے والا ہے مجھے ان پر یقین ہے مجھے اپنے سے زیادہ ان پر یقین ہے کہ اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ان کا یہ رویہ جو ہے ان کو یہاں ایف آئی اے میں لے کر آئے گا آخر میں اگر آپ زنیرہ صاحب آیا ہمارا یہ ویلوگ دیکھے تو شاید بیسے تو آپ سے کنٹیکٹ نہیں ہے نہ بات کرتی ہیں تو انہیں اگر آپ کوئی میسی دینا چاہیے یہاں پر دے سکتے ہیں جی میں اس میں یہی کہوں گا کہ اچھا جو جرنلسٹ ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو پہلی تو بات ہے وہ جرنلسٹ ہے نہیں اگر وہ اپنے نام کے ساتھ صافی لگاتی ہیں یا ایکٹریس لگاتی ہیں تو اچھا جرنلسٹ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ صحیح خبر اس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کا ساتھ دیتا ہے نہ اگر اپنی آنا اور صد میں آ کر جٹائی کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو اب اگر ان کو عدالتوں نے ڈیکلیر کر دیا ہے کہ بچی نہ پالے گا والدین کے پاس جا چکی ہے تو میرا خیال من کو قوم سے آ کر معافی مانگ لینے چاہیے اور اپنی جو بہت برائیٹ فیوچر ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے اگر اس طرح کی اکسٹریم لیول کی لٹیگیشن میں پڑھیں گی تو ہمارا تو کچھ نہیں جانا جیل ان کا مقدر ہے کتنے سال میکسیم اور منیمم چکی بیسیں گی سر چاہے ایک دن کے لیے ہو چکی بیسنی آن ڈیفینیٹلی آہ زنائے صاحب آپ مالی بڑی قابل محترم ہے قابل عزت ہے جناب آپ آپ بھی کام کرتی ہیں ڈیجیل پہ تو مہربانی فرما کے دیکھیں آپ ایک آپ نے ایک لائر کے اوپر ان کے کام کے اوپر ان کی ذات کے اوپر جناب آپ نے مزاق بنایا تو سیریس لینس ٹاپک کے اوپر نے تو آج رامی صاحب میں تحیہ کر لیا کہ آپ کو چکی بیسوانی ہے اندر کیونکہ جناب ان کی ذات بات آ چکی ہے تو اس سے پہلے کہ جناب ہم آپ کو چکی بیستہ دیکھیں وہاں پہ آپ چکی بیستے بھی لوگ بنائیں اور ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے تو میر بانی فرما کے آپ ان سے کوئی سیٹلمنٹ کریں ان سے کوئی بات چیت کریں اور جناب اس کیس کو یہیں بہتم کریں کیونکہ بچی تو اپنے گھر چلی گئی ہے وہ وہاں پہ خوش ہے آباد ہے اور وہاں پہ انجوائے کر رہی ہے چل کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس نے دعا بھی مانگی ہے کہ میں انشاءاللہ میں جب شادی کروں گی تو میری اپنی نانے کے ساتھ دوسری نانی زنایاں صاحبہ کو بناؤں گی میں کہوں کہ وہ بھی میری ماں کی عمر کی ہیں وہ بھی نانے کا رتبہ حاصل کریں گی تو میں دعا کہوں آپ کے فیچر کے لئے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں جی اللہ حافظ